تحریک انصاف کے وکیل اور ایمین اے شیر عفضل خان مروت رعوف حسن پر قاتلانہ حملے کے بعد رعوف حسن کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور انہوں نے صحابیوں سے بات کرتے ہوئے کہا صاحب جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف جو پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہیں اس کے ترجمان ہیں اس کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہیں وہ ایک دمکی پیغام ہیں پاکستان تحریک انصاف کی اس لیڈرشپ کیلئے جو میڈیا کے سامنے آکے بابانگ ادال اسٹیبلشمنٹ اور دیگر جو ہماری سیاسی مخالف پارٹیاں ہیں ان کے بیانیت کا متوڑ جواب دیتی ہے اور شاید اس سے ہمیں ڈرانے کی کوشش کی گئی ہے لیکن پاکستان تحریک انصاف اب اتنے ڈر خوف اور اتنے مسائب سے گزر گئی ہے کہ شاید در بھی اب ہمارے نزدیک نہیں آتا ہے ناظرین آپ نے کلپ ملاحظہ فرمایا شیر افضل مروت کا خلاصہ یہ تھا مجھے کہنا چاہ رہے تھے کہ جو بھی تحریک انصاف کا رہنما اسٹیبلشمنٹ کے حلاف کھل کر میڈیا پر یا سوشل میڈیا پر بات کرتا ہے تو ان کو دھنکی دے دی گئی ہے کہ اب آپ کے اوپر خسروں کے روپ میں حملے ہو سکتے ہیں اور آپ کی زندگی کو حطرہ لاحق ہو سکتا ہے آپ اس بارے میں کیا رائے رکھیں گے کہ جس طریقے سے شیر افضل مروت روپ حسن کے حق میں سامنے کھڑا ہوا اس طرح ماضی میں نظر نہیں آ رہا تھا کیونکہ حسن روپ اور شیر افضل مروت کے درمیان اکثر نوگ جوگ جاری رہ دی تھی